کیا آپ جانتے ہیں کہ تالہ اور چابی کابور کیسے ایجاد ہوئے؟ اسلام علیکم ہیڈن سیکررز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس چینل کا مقصد دنیا کے دلچسپ اور عجیب و غریب حقائق کو آپ کے سامنے لانا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی معلومات شیئر کرنے والے ہیں تو ان معلومات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو سے آگر تک بندے رہیں جی دوستو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جدید تحزیب کے ظہور کے بعد ہمارے اباؤ اور جداد نے اپنی قیمتی اشیاء اجناس اور دیگر تجارتی سامان گیروں کی رسائے سے محفوظ بنانے کے لیے مشینی الات کے استعمال کی ضرورت محسوس کی جس کی پہچان تالے اور چابی کے نام سے ہوئی جی دوستو تو کیا آپ جانتے ہیں کہ تالے اور چابی کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس کی ابتدائی شکل کون سی ہے تو چلیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابتدائی طور پر رسے یا اس سے ملتی جلتی دیگر ایشیاء کو گانٹیں لگا کر بطور تالہ استعمال کیا گیا جو کہ چوری یا دوسروں کی گیر ضروری مداخلہ سے کچھ حد تک محفوظ رکھتے تھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نتنی ٹیکنالوجی سامنے آئی اور جلد ہی لکڑی اور دہات کے بنے تالے دنیا بار میں استعمال ہونا شروع ہو گئے آج بھی تاریخ دانت یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس قدیم تہذیب نے سب سے پہلے مشینی تالے کا استعمال کیا ان کی نظر میں مصریوں یونانیوں اور رومنوں نے اپنے طور پر الگ الگ حیط و شکل کے تارے تیار کیے تھے ماہرین اصار قدیمہ کو دنیا کا قدیم ترین تالہ مجودہ عراق کے علاقے نینوہ میں اشوری دور کے ایک محل کے کھندر سے ملا جو کہ ماہرین کے مطابق لگ بگ چار ہزار سال پرونہ ہے یہ گراری دار تالے کی ایک قسم تھا جس کا سب سے پہلے استعمال مصر میں شروع ہوا تھا تو جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں مشینی تالے کے استعمال کی تاریخ کی کہ مشینی تالے کب سے استعمال ہونا شروع ہوئے تھے جی دوستو تو مشینی تالے کے استعمال کی تاریخ تقریباً چھ ہزار سال پرانی ہے قدیم اسی لوہاروں نے سب سے پہلے سادہ مگر مؤثر غراری دار پن والے تالے تیار کیے جو کہ زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے تھے لکڑی کے ڈبے پر مبنی یہ تالہ دروازے کے ساتھ چسپا کیا جاتا تھا اس میں ایک افکی کنڈی خسکا دی جاتی تھی کنڈی کے ساتھ سراکھوں کا ایک سیٹ ہوتا تھا جن میں پن جڑے ہوتے تھے خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی لکڑی کی ایک بڑی اور باری چابی جس کی شکل آج کے ٹوٹ برس سے ملتی ہے اس پر تالے کے پنوں اور سراکھوں کے مطابق ہونٹیاں گار دی جاتی تھی اس چابی کو تالے میں ڈالنے کے بعد اٹھا کر پنوں کو حرکت دی جاتی جس سے کنڈی کھل جاتی تھی قبل مسیح کے پہلے ایک ہزار سال کے دوران تالے کی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن میں خاتر خواہ بہتری آنا شروع ہوئی ان میں بیشتر ڈیزائن یونانیوں اور رومنوں نے مطارف کروائے یونانی تالے عموماً گیر محفوظ تصور کیے جاتے تھے مگر انہی تالوں سے متاثر ہوگا روم کے موجودوں نے پہلی مرتبہ دہات کا بطور بنیادی مٹیریل استعمال کر کے تالے تیار کیے جو کہ یونانی اور مسیح لوہاروں کے مطارف کردہ تالوں سے کہیں زیادہ بہتر اور محفوظ تھے بعد ازا لوہے کو استعمال کرتے ہوئے رومنوں نے طاقتور پوجی حملوں سے تحفظ کے لیے مضبوط تالے بنائے جن کی چابیاں اتنی چھوٹی تھیں کہ جیب میں رکھنے کے علاوہ لاکٹ کے طور پر گلے میں لٹکایا اور چلے میں بھی پرویا جا سکتا تھا اس دور کی چابیاں جن مختلف داتوں کی بنی ہوتی تھیں ان میں لوہا، تامبا، چاندی اور سونا شامل ہیں یوں چابیوں سے لوگ اپنی سماجی حیثیت کا بھی مظہرہ کیا کرتے تھے اسی زمانے میں مخصوص مکانی شکل کے تالے بھی مطارف کرائے گئے جن میں یہ بات یقینی بنائے گئی کہ درست چابی ان میں موجود پننوں کو ہلا کر گمائے اور کنڈی کو کھول دے پہلی صدی عصوی میں سلطنت رومہ کے زوال کے بعد کفل سازی میں نیت نئی اقترہ اور جدت مکمل طور پر رک گئے جس کے بعد اگلے ڈیڑھ ہزار سال تک تالوں اور چابیوں کی حیعت اور شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی اس دور کے کفل ساز امیر طبقے کے مستقل ملازمین میں شامل ہوتے تھے نئی اقترہ کی بجائے اس دور کے کفل سازوں نے چوروں اور مداغلت بھیجا کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے تالوں کو زیادہ سے زیادہ پچیدہ بنانے پر توجہ دی عجیب و غریب ڈیزائن کے علاوہ متعدد چابیوں سے کھلنے والے تالے بنائے تاکہ چور کا زیادہ سے زیادہ وقت تالہ کھولنے کی کوشش میں ہی ضائع ہو جائے یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر کوشش ہی ترک کر دے تاریخ اور قرونے وستہ کے یورپی کفل سازوں کے پاس نہ تو کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی وسائل پھر بھی انہوں نے بغیر چابی کے تالہ کھولنے کے مختلف طریقے مطارف کرائے تالہ کھولنے کو مشکل تر بنانے کے لیے مختلف سجاب کی سمان کے ذریعے چابی کی اصل سراغ کی پہچان بھی مشکل بنا دی جی دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں کفل سازی میں جدت کی حوالے سے کفل سازی میں حتمی جدت اٹھارویں صدی میں آئی جب جدید ٹیکنالوجی نے انجینئرز کو چھوٹے اور مضبوط تالے تیار کرنے کا موقع پراہم کیا اس دوران سترہ سو اٹھتر میں رابٹ بیرونن نے دوہری گراری والا تالہ جبکہ سترہ سو چراسی میں جوزف براہما نے اپنا براہما تالہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں جرمیا شوب نے ٹیٹیکٹر لاکھ اٹھارہ سو تالیس میں لینسیالے سینئر نے پہلا پین ٹمبلر لاکھ جیم سارجٹ نے اٹھارہ سو ستاون اور اٹھارہ سو تہتر میں پہلا لاکھ میکانیزم اور انیس سو سولہ میں سموئل سیگل نے جرمنی فروف لاکھ جبکہ انیس سو چوبیس میں ہیری سورف نے پہلا پیڈ لاکھ مطارف کر آیا آج دنیا میں جتنی بھی اقسام کے تالے استعمال ہو رہے ہیں انہیں انجنئرز کی اجادات کی بنیاد پر تیار کیے گئے سنتی انقلاب کے بعد مختلف سائز اور استعمال کے تالے کارخانوں میں تیار ہونے لگے آج 99 اشاریاں 9% تالے کارخانوں میں بنتے ہیں کثیر پیداوار کی وجہ سے کفل سازی کے پیشے میں کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں روایتی کفل سازوں کی جگہ ڈیزائنروں اور انجنئرز نے لے لی آج کے کفل ساز کی حیثیت مستیوں سے زیادہ نہیں جو کہ سڑکوں کی نکڑوں پر تالے مرمت کرنے کا کام کرتے ہیں آج ان کا شمار نئے تالہ مطارف کروانے والے تخلیق کاروں یا ڈیزائنروں میں نہیں کیا جاتا تاہم آج بھی بڑے سنتیوں تجارتی ادارے جن میں بینک بھی شامل ہیں اپنی بھاری بھر کم کیش سیف اور والرز کے لیے جو مہنگا لاکنگ سسٹم تیار کرواتے ہیں اس کے لیے وہ کفل سازوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اس کے باوجود آج کے کفل سازوں کی اکثریت روزگار کے لیے صرف تالوں کی مرمت کا کام کرتی ہے جس میں عام استعمال کے تالوں کے لاوہ گاڑیوں اور بھاری مشینری کا لاک سسٹم شامل ہے آج کے جدید ڈیجیٹل دور میں نئے تالے اپنی روایتی ڈیزائن سے بلکل ہٹ کر بھن رہے ہیں اگر چند اشرے قبل کی بات کی جائے تو تب مکنہ تیسی چابیوں سے کھلنے والے تالے مطارف ہوئے مگر آج جدید ٹیکنالوجی استعمال میں لاتے ہوئے ڈیجیٹل تالے بھی تیار ہو رہے ہیں جن کا زیادہ تر استعمال ہوتیل اور دفاتر کرتے ہیں یہ تالے مقصود کارڈ یا پھر پاسورڈ کی مدد سے کھولے جاتے ہیں آج دنیا بھر میں دفاتر اور بڑی دکانیں کمپیوٹرائزڈ کیش سیف اور والٹ سے استعمال کرتی ہیں جن میں بطور چابی استعمال کے لیے مقصود شخص کی انگلیوں کا نشانات فیڈ کر دیے جاتے ہیں اور وہ شخص عام طور پر دفتر یا دکان کا مالک ہوتا ہے اسی طرح ذاتی کمپیوٹر اور موبائل پون کو بھی گیر متعلقہ شخص کی رسائی سے بچانے کے لیے بھی ان میں پاسورڈ فیڈ کر دیا جاتا ہے جی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو تھمزپ دیں اور کمنٹ سیکچر میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان میں سے کتنی اقسام کے تالے دیکھی ہیں اور نظیر جیسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ